السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کہ آپ سب سے یہ ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آزروش کی ہیں اگر آپ کووید میں رہتے ہیں کووید کے خبروں سے ہمیشہ گلے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں منشٹری آف انٹیریہ کی طرف سے اور بھی منشٹریہ الگ الگ جو اپڈیٹ دی ہیں تو پوری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے چینل کو پہلی بار دیکھ رہی ہیں سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکنز ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے آپ کو انفرمیشن ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں چھوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے جو بڑی خبر آ رہی ہیں نکل کے اگر آپ کسی بھی طریقے سے قویت کے اندر رہتے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کچھ نئے قائدے قانون جو ہے لیور کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان چیزوں کو آپ کو فولو کرنا ہوگا اگر فولو نہیں کرتے ہیں کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں پورے قویت کے اندر تو آپ کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی دھیان دیئے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کی ڈوٹی شروع ہو دیئے تو بہت ساری چیزیں کیا ہے بہت بندے کرتے ہیں اور ان کا بھکتان ان کو کرنا پڑتا ہے الگ الگ طریقے سے اب قانونی کاروائی ان کے اوپر ترند کی جائے گی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی بینہ ضرورت گیس وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پھر آپ ہٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پھر سگرٹ وغیرہ آپ ڈوٹی کے سمیں پیتے ہیں کچھ بھی اس طریقے کا کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے جو ہے فائنل کر کے بھیج دیا جائے تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان دینا ہے کیونکہ اب نئے قائد قانون ہر کنٹری بنا رہی ہے اور ادھک تر زیادہ تر یہ قائد قانون اس لیے بن رہی کہ لوگ گلدیاں کریں اور پھر ان کو ان گلدیوں سے باہر نکال جائے اور زیادہ تر جو ہے قوید میں قویدی لوگوں کو نوکری دی جائیں تو اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ منشٹری کی طرف سے اپڈیٹ دیا گیا ہے اگر آپ کہیں پہ بھی کام کاج کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ کچھ نئے قائد قانون بنائے گئے ہیں سب سے پہلی چیز اس میں اور بھی بتائی گئی ہیں کچھ آگے چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کہیں پہ پارکنگ وغیرہ کر رہے ہیں آپ کی گاڑی میں کچھ خرابی وغیرہ ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ بینا گاڑ کو بتائے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو ترنت آپ کو گاڑ کو جو ہے انفرمیشن دینی ہوگی تاکہ آپ کی گاڑ مدد کرے یا پھر کسی بھی طریقے سے کوئی آگے کاروائی ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ گوا بن جائے یا پھر آپ کی جو ہے گواہی دینا شروع کر دیں دھیان رکھئے گا آپ جب کمپنی میں کام کرتے ہیں تو بینا آئیڈی کارڈ کے جو آپ کو گلے میں ڈالنی ہوگی اپنی آئیڈی کارڈ جو کمپنی نے دے رکھا ہے آپ کو اس کے بینا کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کی ڈوٹی رہے گی وہ آپ کی گلے میں ہونا ضروری ہے بے فضول بے مطلب کوئی بھی فرضی ریپورٹ وغیرہ دیکھر کہیں پر بھی آپ چھٹی نہیں لے سکتے بے مطلب چھٹی ہم آر رہے ہیں آپ روم پہ پڑھے ہیں سارے چیزیں کر رہے ہیں کچھ ایسا کر رہے ہیں تو بھی آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور وہ چیز جو ہے آپ کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تو ایس چیز کا دیانک ہے یہ مجیشری کی طرف سے سبھی طریقے کا اپ ڈیٹ دیے گئے ہیں تو آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کچھ بھی کام کاج کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ نے ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں قویت کے اندر رہتے ہیں تو یہ کچھ نئے قائدے قانون کا اعلان کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا دھیان دینا آپ نے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پکڑ جاتے ہیں جو کیا دکان وغیرہ میں کام کرتے ہیں لیکن دکان میں جو ریٹ ہیں سپر مارکٹ جمعیہ یہ ساری چیزوں میں اگر کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ دکان میں اپنے ریٹ بڑھائے ہوئے بیٹھا ہے بڑھائے ہوئے کسٹمر کو بولتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کے لیے آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی اس طریقے کی چھانبین میں آتا ہے تو ترنت اس دکان کو پر ایکشن لیا جائے گا ترنت جو ہے اس دکان کو بند کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اگر کہیں سے بھی آپ کوئی بھی سامان وغیرہ خرید رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیار رکھیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے شوشل میڈیا کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی بندہ غلط ایکٹیویٹی کرتا ہے تو بھی شوشل میڈیا پر ڈالتا ہے صحیح کرتا ہے تو بھی شوشل میڈیا پر ڈالتا ہے لیکن اس چیز کو لے کر کیا ہے اب وہ بہت زیادہ سختی کی جاری ہے ابھی ایک مصر کے اندر ایک بندے نے شوشل میڈیا پر جو کوئیت کا فلائگ ہے یعنی کہ جو جھنڈا ہے اس کو لے کر اس نے اس کو جلایا اور اس کی بہرمت ہی کی اس چیز کو لے کر جیسے ہی کوئیت ایمبیسی کے بارے میں معلوم پڑا ہے اس چیز کے بارے میں تو اس نے ترنت جو ہے ایمبیسی سے کہا جو کوئیت ایمبیسی مصر کے اندر ہے اور وہاں پر جانے کے بعد اس بندے کے اوپر ترنت ایکشن لیا جائے گا تو آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی دیس میں رہتے ہیں تو کسی بھی دیس کا جو فلائگ ہوتا ہے جو یعنی کہ جھنڈا وغیرہ ہوتا ہے جو ترنگا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی غلط چیزیں نہ پوشٹ کریں نہ ہوں اس کو جلامیں نہ اس کی ویڈیو اس طرح کی کلٹی سیدھی بنائیں نہیں تو آپ کے اوپر ترنت کاروائی کی جائے گی تو ان چیزوں کا دھیان دینے آپ نے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو اگر یہ غلطی آپ کریں گے تو آپ کے اوپر ترنت کاروائی کی جائے گی تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ جانکاری اب بات کر لیتے ہیں اگری خبر کی طرف جو اگری خبر آ رہی ہے نکل کے واری ہے سیل لی کے حوالے سے اگر آپ کو سیل لی نہیں ملی ہے بہت سارے لوگ ہم سے ایک چیز کا سوال جواب کرتے ہیں ہمیں سے لی نہیں ملی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ کو سیل لی نہیں ملی ہے تو سب سے پہلے آپ جس دیس کے ہیں اس دیس کے امباسی کو کونٹیکٹ کریں اور اس کے بعد میں ان کو ساری اپنی جانکاری بتائیں کب سے کام کر رہے ہیں کving کام کر رہے ہیں کونزی کمپنی ہے ساری information آپ ان کو دے دیں اور اس کے بعد میں کاروائی ہو جائے اگر آپ پھر بھی یہ بھی کام نہیں کر سکتے تو آپ نے ساتھ ساتھ میں اگر یہ کام بھی کر دیا آپ نے تو ساتھ ساتھ میں آپ لیور کوٹ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد میں اپنی کمپنی کے بارے میں پوری جانکاری دے سکتے ہیں اور اپنے ساتھ میں جتنے بھی لوگوں کو سیل نہیں ملی ہے سب کے بارے میں جو ہے آپ نے ایک نوٹس بنا لینا ہے مطلب ایک پیپر لے لینا اس پر پوری انفرمیشن لکھے ان کو دے دینا ہے اور اس کے بعد میں جو بھی ہے کاروائی وہ کی جائے گی یا پھر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کر سکتے ہیں یہ دونوں کام کر دیں تیسرا یہ بھی کر دیں کیونکہ جلد سے جلد آپ کی بات سنی جائے گی شوشل میڈیا پہ آپ نے اگر نہ ہر غلط کام کے لیے آپ یوز کرتے ہیں شوشل میڈیا بہت سارے لوگ صحیح کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے شوشل میڈیا پہ اسی طریقے سے جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں ڈیٹیلز بتانی ہے اپنے بارے میں اور جتنی ورکر ہوں ان کا اس طریقے سے ویڈیو میں دکھا دینا ہے سب کو اور کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں تو پورا بتا دینا ہے کہ کتنے دن سے سلی نہیں ملی ہے کمپنی کیا کیا آپ کے ساتھ کر رہی ہے غلط کیا نہیں کر رہی ہے ساری چیز آپ نے اس میں ایکسپلین کرنی ہے اور اس ویڈیو کو دو ہے جتنے بھی منشتری ہیں جتنے بھی ادارے ہیں سب کو ٹھیک کر کے ٹیوٹر پہ آپ نے ڈال دینا ہے اس پہ ترنت آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے ایکشن لیا جائے گا کیونکہ اس سے غلط میسیج جو ہے الگ الگ کھنٹیوں میں جاتا ہے ریپٹیوشن کا سوال بھی رہتا ہے ساری چیزیں رہتی ہیں تو آپ کی ایم بیسی بھی ترنت مدد کرے گی جب کوئی سی بھی ایم بیسی ہو کوویت بھی ترنت مدد کرے گا اور اس چیز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہے جو کووے دین آگے رہے ہیں وہ آپ کی سبوٹ میں آئیں گے ساری چیزیں ہوں گے اور آپ کو ضرور آپ کی سیلی مل جائے گی تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں پہلے جو نورمالی قدم رہتے ہیں وہ اٹھائیں اور اس کے بعد ماہ کرنے ایسا نہیں سنوائی ہوتی ہے آپ کی تو یہ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سوشل میڈیا آپ غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں صحیح طریقے سے یوز کرنا سکھیں کیونکہ سوشل میڈیا کو اگر غلط طریقے ساپ یوز کرنا ہے کہیں پر بھی رہتے ہیں کچھ بھی کرنے تو آپ کے اوپر بہت زیادہ بڑی پریشانی آجائے کیونکہ غلط بلکل بھی پوشٹ نہ کریں کسی بھی دھرم کے بارے میں کسی بھی کمپنی کے بارے میں کسی بھی پروپٹی جو رہتی ہے پرسنلی وہ چیز بلکل نہ دکھائیں کسی کا فوٹو ڈال کے آپ اس کے نیچے کمنڈ الٹا سیدھا بلکل نہ کریں اگر یہ کریں گے تو کیونکہ شوشل میڈیا پر کوئید گورنمنٹ کی نظرہ اس ٹیم پر بہت زیادہ جمع ہوئی ہے اگر آپ غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ترند کا روائی کی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے بہت سارے لوگ ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں ہم قوید میں رہتے ہیں لیکن ہماری جو جوب ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو کیا ہم اپنے کام سے دوسرے کام میں کو اپنا ویزا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا جو کونٹریکٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو آپ اس سے پہلے پہلے کونٹریکٹ کیجئے گا جس کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کمپنی میں کونٹریکٹ کر کے اپنا سارا کچھ کرا لیجئے ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں آگی یا پھر جو لائسنس ہولڈر آفیس ہیں ان سے کونٹریکٹ کیجئے وہ آپ کو سارا پروسوس بتائیں گے وہ آپ کو کام دلائیں گے ساری چیزیں کریں گے تو یہ تھی آج کی کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن کوویت کے بارے میں جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طریقے انفرمیشن کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو فو لو کر لیں کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں آپ اپنا خیالے اپنی فیملو لوگ خیالے take care bye bye